کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی چیزوں کا بائی کارٹ کیوں کریں اور کس طرح کریں ہماری تو روز مرہ کی زندگی میں ان کا بڑا عمل دخل ہے میں نے کہا جناب بالکل آپ نے صحیح کہا اسلام کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہو نہ ہو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نرازگی کہیں ہیں آپ لوگوں کو جہنم میں نہ لے جائیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بازو ہے ہوگی تو دوسرا خود محسوس کرے گا تو کیا ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے نہیں ہمیں تو اس بات کی پڑھ رہا ہے کہ میرا بچہ جب میں آفیس سے آؤں گا تو مجھ سے زد کرے گا مجھے میکڈونلز کا برگر کھانا میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا اور مجھے اسے لے جانا پڑے گا جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرا بچہ میکڈونلز کے برگر میں کیچپ لگا کر کھا رہا ہے تب بھی میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ یہ کیچپ نہیں ہے یہ خون ہے کیونکہ میں نے جو پیسے دیئے ہیں وہ یہودی اس سے اسلاح بارود خریدیں گے جو میرے ہی بچوں میری ہی ماں بہنوں پر استعمال کریں گے مجھے غیرت کیوں آنی ہے کیونکہ دنیا کا سب سے بیغرش شخص وہ ہوتا ہے جس کی غیرت نبی علیہ السلام کے معاملے میں نہ جاگے ہمارے سامنے تو نبی علیہ السلام کے خاکے بننے کو تیار ہوگے ہم تو تس سے مس نہ ہو سکے بلکہ ہم نے تو یہ عذر پیش کیا کہ غشتاخی تو فرانس میں ہو رہی ہے تو پاکستان میں یہ عمل دخل کیوں کیا جائے یہاں پر ہنگامہ برپا کیوں کیا جائے ہم تو وہ بیغرت لوگ ہیں تو واقعی ہم پر کیوں فرق پڑے گا ہم تو اپنے بچے کو میکڈونلڈز کا برگر کھلائیں گے اور ساتھ میں کوکو کولا پلائیں گے پھر گھر جائیں گے بیگم کی فرمائش پر یونی لیور سے لے کر اور نا جانے اتنے انگینر پروڈک گھر میں لے جا کے سجا دیں گے کیونکہ اب میری بیوی کی باری ہے جب میں اپنے بچوں کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہوں گا تو میری بیوی مجھ سے فرمائش کرے گی جناب میری گھر کی زندگی کے اندر یہ چیزیں بہت مائنے رکھتی ہیں مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی تو فکر ہوگی لیکن مجھے اپنی آخرت کی فکر نہ ہوگی کیونکہ مجھے یہ ڈر نہیں لاکھ ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے تو جہاد کو گن دیا ہے اگر جہاد کے دروازے نہیں کھل پا رہے تو کیا میں ان کی چیزوں کو بائیکار بھی نہیں کر سکتا لیکن میں کیا کروں میں تو مردہ ضمیر ہوں میرا ضمیر تو یہ بھی گواہ نہ کر رہا ہے کہ مارو پیسہ میں دوں گا تم میری موہ بھینوں کو اسی حسنے سے خرید کر مار دے رو جو پیسہ میں تمہیں دیتا ہوں مجھ پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ مسلمان کا خونہ اور سستہ ہے جس کا دل چاہے برما سے لے کر شام تک فلسطین تک کار دو مسلمانوں کو مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا ہی مسلمان آج اتنا سستہ ہو چکا ہے کہ سب کے سب خاموشی تاری کر کے بیٹھیں ہم نے زندگیوں اجڑتے ہوئے دیکھے لیکن ہم کچھ نہ بولے یہ سارا عالمِ کور اکھٹا ہو گیا لیکن عالمِ اسلام تستہ بس نہ ہوا چاند یہودیوں نے میرے مسلمانوں کو بے گھر کر دیا جس طرح سے اتنی لاشیں گرائیں اتنے بچوں کو شہید کیا اگر ان کتوں کا ایک کتا بھی بر جاتا تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے لیکن میں کیا کروں میرے بچے کو میکٹونلز کا پرگر کھانا ہے میرے بچے کو کوکوگلا پینی ہے میرے بچے کو کیف سی کے ریسٹورنٹ پہ جانا ہے میں کیا کروں کہ میری بیوی دفتر سے آنے کے بعد مجھ سے روز مرہ زندگی کے سارے سازو سمان کی فرمائش کرے گی اور مجھے یہود و نصارہ کا ہر وہ سمان اپنی بیوی کو لا کے دینا پڑے گا کیونکہ میں ایک خوشحال زندگی جینا چاہتا ہوں میں یہ تو کمارہ کر رہا ہوں کہ میری بیوی ناراض نہ ہو میرا بچے ناراض نہ ہو لیکن میری یہ کمارہ کیسے کر پا رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو جائے کہ میری عمر کٹ رہی دی اور تو تماشا دیکھ رہا تھا تو کچھ نہ کر سکا میں کیا کروں میں بہت مجبور تھا گے علیہ دی ہو جا خوشحال زندگی 결یہ خوشحال زندگی خوشحال زندگین خوشحال زندگی